السلام علیکم جیسا کہ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنے کھلے دشمن کی بات کی تھی جو چھپا ہوا نہیں بلکہ واضح دشمن ہے اور اس کی طرف سے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا بھی دیا تھا کہ انہوں نے اپنا پلان مکمل کر لیا ہے اب وہ تمام سٹیپس لے رہے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی فالس فلیکس آپریشن کا بہانہ بنایا جائے اور اسی طرح سے مسلمانوں کو ایک نئی ڈرامے سے بڑے مرکہ کی طرف ڈال دیا جائے مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے چنل کو سبسکراب کر لیں اور بیل آکن پر کلک کر کے آل نوٹفیکیشن آن کر رہے تاکہ ہر نیا نیل ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتے رہے اب انہوں کا ایک خام کھالی ہے کہ وارے سے بہت سارے ڈرے ہوئے ہیں باہر دونوں نے ویسے بھی نکلنا نہیں ہے کہ آرام سے یہ اٹیک کریں گے اور آرام سے جا کر پاکستان کے کشمیر پر قبضہ کر لیں گے اور گلگت بلتستان پر بھی قبضہ کر لیں گے لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی اصل ٹارگیٹ ان کا یہ نہیں ہے میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس دفعہ یہ جنگ یہ مور کا صرف آزاد کشمیر تک محدود نہیں رہنا کیونکہ ان کی اس دفعہ تیاریاں جو ہے تمام بارٹرس پر ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ انہوں نے سمندر کی طرف سے بھی موممنٹ بڑھا دیئے انہوں کا جو جنگی سمندری بیڑا ہے وہ بھی پاکستان کی سمندری حدود کے قریب پہنچنے والا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ موجود جتنے بھی ان کے کارے دے ہیں ان کو بھی استعمال کرنا ہے جس میں ایمکیوم کے زرداری گروپ کے ہیں اور نوازشریف گروپ کے ہیں جو ان کے سپوٹر سے ہیں ان تمام مافیاز کو جو کہ اس وقت اربن علاقہ میں رہتے ہیں ان کو بھی استعمال کریں گے دیکھئے پریکٹیکل وارفیر ہے وہ تو الگ بات ہے ایک ہے سوشل میڈیا دشمن جو وار کرتا ہے تو وہ ہر ایک آپشن کو استعمال کرتا ہے ہر ایک آپشن کو جیسا کہ آپ کے سامنے ہمارے شہدہ بلوشتستان میں چھے شہید ہو چکے ہیں لیکن بات یہاں پر نہیں نکتی سیالکورٹ بارڈر لاہور کراچی اور ادھر سے مزفر آباد آزاد کشمیر یہ چاروں پانچوں سیکٹرز اس وقت فل ایکٹیو ہیں اور یہاں پر وہ اپنے تمام لیٹسٹ ویپنز پہنچا دیا ہیں انہوں نے مارٹرنز گنگ کی جگہ امریکن جدید ترین توپ کھانے لگا دی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حملہ جو کر رہے ہیں ہر آپشن کو استعمال کر رہے ہیں میں نے بتایا کہ ایک تو وہ دشتگدی کروائیں گے پاکستان کے اندر سیکنڈ انہوں نے گیا کیا ہے پاکستان کی چناب کا پانی انہوں نے روک دیا ہے 31000 سے 18000 پہ آ گیا ہے ظاہر ہے اس کا فرق کیا پڑے گا پاکستان میں خاص طور چاول کے فصل کو نقصان پہنچے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چاول کے فصل کے اوپر پانی بہت استعمال ہوتا ہے وہاں پہ اس کو نقصان پہنچے گا اور اس کے علاوہ ہم نے ڈیمز بنا لیا ہے پاکستانیوں کے لئے پانی کے اوپر اور اصل جنگ پانی سے ہی شروع ہوتی ہے جنگ شروع ہو گئی کیونکہ ہم کو پانی کی لڑائی پر لڑنا پڑے گا ہمارا حق کبھی بھی روک نہیں سکتی کیونکہ پہلے سے ہی انہوں نے بڑے بڑے ڈیمز بنا دیئے ہیں ان سب دریاؤں کے اوپر جتنا پاکستان کا ایکسٹرہ پانی جاتا ہے وہ سارا استعمال کیا جا سکی ان کے پلان میں یہ ہے کہ اب منسٹر انٹائر سے ہے وہ پوری کے پوری اس وقت گراؤنڈ وار کے لئے تیاری کر رہی ہے انٹائر مطلب آپ سمجھ چکے ہیں انٹائر کا مطلب کہ پورا کا پورا مہاد صرف ایک کشمیر تک نہیں ایک تو انہوں نے چونکہ اس کے پیچھے یعود علاوی موجود ہے اور چینہ کے ساتھ ایک بڑا مارکہ ہونے جا رہا ہے تو چینہ کا راستہ بند کرنے کے لئے پاکستان کے ساتھ یہ کرنا ضروری ہے تاکہ سی پیک والا روڈ جو ہے اس کو روکا جا سکے باقی چینہ کی جو تیل کی سپلہ سمندر سے جاتی ہے اس کے لئے بھی سمندری حدود بند کر دی جائے گی پاکستان کی ادھر سے بھی جنگ چھڑی جائے گی ماز کھولا جائے گا وہاں پہ بھی تاکہ ادھر سے بھی پاکستان کی سمندری حدود اس کو بھی روکا جائے تو یہ سب پلان ترتیب دیا گیا ہے اس میں آپ لوگوں کے آگے میں چھوٹے چھوٹے پروف میں رکھ رہا ہوں یہ دیکھ لیں ایک تو ان کا پلان سب سے پہلے دیکھیں جنرل الادین ہے ان کا کوئی وہ جنکشاپ کر رہا ہے وہ بڑا اہم انکشاپ ہے ریکلیمیگ آف پاک ہے اس بگن پی او کے انڈ گلگت بلتستان آر انٹرگرڈ بارٹ آف انڈیا گوگل کمپلیٹلی ریمووڈ ایلو سی فرام میپ دیکھیں یہ یہ فتنے کہ ان کتوں کی کہنے پر گوگل نے ریپلیس کر دیئے لائن گوگل سرچ میں آئی ایم ڈی اسٹارڈن آناؤنسنگ ویدر فورکیسٹ فار مزفرباد انڈ گلگت بلتستان میں نے آپ لوگوں کو پچھل ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ انہوں نے مزفرباد اور گلگت بلتستان کی جو موسم میں وہ انہوں نے بتانا شروع کر دیئے آرٹلیز ریپلیس مارٹن آن ایلو سی مارٹرگرڈ کی جگہ آرٹلیز جتنی بھی سب کی سب وہ ریپلیس کر دیئے ایلو سی پہ اب آگے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر کی طاقتوں سے ان کے اوپر معاشی پابندیاں بھی لگوائی جائیں لیکن اس کے بعد جناب کاتو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے یہ تمام پراسس اس وقت بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے تیاری مکمل کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ان کی طرف سے پلان جو ہے مکمل ہو چکا ہے جو ان کے سابق آرمی چیف ایکیس انگرنوں نے بتایا تھا کہ کشمیر بھی ہمارا حصہ ہے اور اب ہمارا پلان مکمل ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں ہم میں اندازہ یہ ہے کہ جو کچھ رپورٹ کچھ خاص لوگوں کی طرف سے ملی ہے وہ ہے کہ ان کا جو پلان ہے وہ ہے جون جولائے میں جون جولائے میں ان کا پلان ہے اٹیک کا لیکن الحمدللہ ہمارے گازی تیار ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ جذبے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جیاد کا حصہ بنیں گے مجھے یقین ہے کہ ایسا موقع آیا تو اس ناکس کی بھائی کی کال پر ہی پندرہ ہزار مجاہد پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے کم اس کم یہ تو میں اپنا چھوٹا سا فگر بتا رہا ہوں کہ اس ناکس کے بھائی کی کال پر کم اس کم پندرہ ہزار سے بیس ہزار ایک جیادی دستہ پاک فوج کے لیے ایک کال پر انشاءاللہ تیار ہوگا یہ میں بڑا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں یہ اس جذبے کو جو کہ میرے بھائی مجھ سے شیئر کرتے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں اس جیاد کا حصہ بنائیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ دشمنائی ہم ویلکم کرتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ویلکم کیا تھا لیکن پہلے ہم نے چائے پلا کر بھیجا تھا اس دفعہ یہ کہ ہم کو کچھ تابوت تیار کرنے پڑیں گے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں کافی سارا لکنی موجود ہے اور ہمارے ایکسپرٹ بھی کافی اچھے ہیں تابوتوں میں بھیجیں گے بہرموتی نہیں کریں گے تابوت میں ہم بھیجیں گے ہم آپ کو ویلکم کہیں گے اور تابسی بھی آپ کو تابوتوں کی شکل میں بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا